دیشت گردوں موظم جاہ انساری سمیت علیہ حکام نے شرکت کی بلوچستان حکومت کی دھماکے کی مذہبت واقعی سے متندک ریپورٹ طلب رجیل علیہ بلوچستان کا شہید پولیس حلکار اور معصوم بچوں کے براسہ سے اظہار افسوس مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے دیشت گردوں کو ریایت نہیں ملے گی میر سرپراز بگٹی مزرعظم کی معصوم میں دھماکے کی شدید مصمت بچوں اور پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنچ کا اظہار شہباز شریف کی ذمہ داروں کی نشان دہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کہا دہشت گرد بستیلانہ حملوں سے قوم کے حاصل پست نہیں کر سکے وزرداخلہ محسن نکوی نے کہا معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی رائے کے مستحق نہیں سینٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی تحریک انصاف اور جی یو آئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی پچیس ججز میں ایک چیف جسٹس اور چوبیس جج شامل ہوں گے چیرمن کمیٹی نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں ان کو دو تین ماہ دینے چاہیے یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا سینٹر کامران مرچدہ کی گفتگو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے چھبیس میں تربیم کا تذکرہ چھبیس میں تربیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے مطائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے ہمیں ایک انتہائی غریب ملک ہیں ہمیں ججز پر بہت خرچ کرنا پڑتا ہے سینٹر حامد خان امن و امان کی صورتحال پر حکومت کا بڑا اقتداب حکومت کا سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ قانون سازی کا آغاز انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانہے میں ترمیم قبل قومی سبلی پہ پیش ترمیمی بل کے مطابق آمد سیول آمد فورسز کو دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کے اختیار دیا جائے گا دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو تین ماہ کے لیے طویل میں لیا جا سکے گا گرفتار شخص پر الزمات کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کی جو آئی ٹی بنائی جائے گی جو آئی ٹی میں سپریڈنٹرنٹ پولیس آفیسٹر انٹالیجنس حکام سیول آمد فورسز دیگر فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے دو سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا تینٹ میں پریکٹیس اور پروسیجر ترمیمی آرڈینس پیش وزیر قانون آزم نزید تارر نے آرڈینس پیش کیا ایوانے والا نے آرڈینس کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا ترمیمی آرڈینس کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیرے نگرانی مقصود بنچ کے سامنے پیش ہوگی سماعت کرنے والے بنچ کو تیہ کرنا ہوگا معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں مقدمات کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصول پر نمٹایا جائے گا سپریم کورٹ کی کاربائیوں کے ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ایڈائی کے بعد فریقین کو فراہم کیا جا سکے گا آرڈیکل 109 کے تحے سپریم کورٹ کے اختیارات کو موثر بنانے کے لیے ترمیم کی جائے گی وزرعظم سعودیہ بور قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ علامیہ چواری شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیمن حمد السہانی سے ملاقات کی دو طرفہ تعلقات کو مصمود بنانے اور تعاون کے فروخت کی خواہش کا اظہار کیا شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے قطر کی مسلسل معاونت کو سراخا پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیر دو طرفہ تعلقات کو مصمود بنانے پر توجہ مرکوس باہم دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر بھی تباطلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا موجودہ تعاون کو مزید فروخت دینے کی خواہش کا اظہار شہباز شریف نے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تجارت سرمایہ کاری اور ثقافتی تباطلوں کے فروخت کے مختلف مواقع پر تباطلہ خیال ہوا شہباز شریف سے قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت وفت کا شہباز شریف کی دعوت کا مصبت جواب تبانائی اور انفراسٹرکچر کے شبوں میں سرمایہ کاری کو بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا سعودی عرب اور قطر میں ملاقاتیں تعمیری اور نتیجہ خیص رہیں قطر پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورہ پاکستان میں ستائیس معاہدوں پر دسکت ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی سعودی عرب کی پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم دو عرب اسی کروڑ ڈالر ہو گیا مزیراعظم کے دورے میں سعودی قیادت نے مزید ساٹھ کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ملکی معیشت کی بحالی اور استحقام میں سعودی عرب کا اہم کردار رہا ہے حکومتی کاوشوں سے معیشت استحقام کی راہ پر گامزن ہے فورن پولیسی خیبر پختونخہ نہیں وفاق کا کام ہے انصداد دہشتگردی پر خیبر پختونخہ حکومت کی کوئی توجہ نہیں وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنز مزیراعظم پنجاب مریم مواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کائف تتاہ کر دیا اکارا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشکار بن گئے اکارا میں 349، چفال میں 111 اور ڈی جی خان میں 276 کاشکاروں کو گرین ٹریکٹرز دیئے گئے مریم مواز کی گرین ٹریکٹرز حاصل کرنے والے تمام کاشکاروں کو مبارک فات مریم مواز نے گرین ٹریکٹرز کا معاینہ بھی کیا کہا پنجاب میں زراد کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں پچیس سے پچاس اکڑ ارازی پر گندم کے کاشکاروں کو ایک ہزار گرین ٹریکٹرز بلکل مفت بزریہ قرآن تازی دیے جائیں گے اسلام آباد بین ٹریکٹرز کے برسوں کے مسائل مستقل حل کرنے کی جوانے پیش رفت وزیر داخلہ موسین اکوی کی خصوصی ہدایت پر وفاقی دار الحکومت کے لیے دو میگا پروجیکٹس چرینہ چاک انٹرچینج اور ایفیٹ ایکسین چاک انٹرچینج منصوبوں کا سنگے بنیاد پانچ نوویمبر کو رکھا جائے گا موسین اکوی نے منصوبوں کی مقررہ مدد میں تکمیل کے لیے سی ڈی اے کو ٹاسک دے دیا تعمیراتی کام سے قبل متبادل ٹرافک پلان کی منظوری وزیر داخلہ موسین اکوی کی زیرستارت سی ڈی اے میں اہم اجلاس چرینہ چاک اور ایفیٹ ایکسینج چاک انٹرچینج کے لے آؤٹ پلان کا جائسہ دیچوک احتجاش میں رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیرالہ ہاؤس پشاور آبت علی امین گنڈاپور نے اہلکاروں کا استقبال کیا رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیرالہ کے پیکے سے ملاقات تمام اہلکاروں کے لیے ون سٹیپ پرموشن کا اعلان اہلکاروں کو ایک ہافتہ چھٹی کی اجازت بھی دے دی ہمارے نینان میں فیصد گرفتار ورکرز رہا ہو گئے جو رہ گئے ہیں ان کی پانچ تاریخ کو پیشی ہے وہ بھی رہا ہو جائیں گے ہم پر ام تھے پر ام احتجاج ہمارا حق ہے علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو ہار پہنائے گئے یہ کس طرح کا پیغام ہے ان سرکار ملازمین کو علی امین گنڈاپور نے وزیرالہ ہاؤس بلایا ایک گریڈ میں ترقی دینے کا اعلان کیا گیا ویفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے سینیٹر طلال چہدری کا سینیٹر میں اظہار خیال قاضی فائزی سا کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے باقعے کی مضمت بازوکات سپریم کوچ کا ایک جملہ لکھ دینے سے اٹھارہ اٹھارہ سال تک کیس چلتے رہتے ہیں طویل مقدمہ بازی سے متعلق چیف جسس آف پاکستان یاہی آفیدی کیا ہم ریمارکس کہا اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی اوبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ مقدمہ شروع ہو چائے عدالت نے مطالقہ فارم سے رجوع کرنے کے اوبزرویشن دینے کی استداخت مسترد کر دی چیف جسس یاہی آفیدی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے زمین کے تنازہ سے مطالق کیس کی سماعت کی توشہ کھانا ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانت پر اعتراضات دور پیر کو کیس کی سماعت کے لئے مقدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر نوٹسز جاری کرنے کی استعداد قانون فالو ہوگا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس کا جباب پی ٹو آئی رہنما آزم سواتی کی اٹک حسن عبدال کے دو مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزم سواتی کو دونوں مقدمات میں گرفتار کرنے سے رکھ دیا جل سے رہائی کے بعد ساتھ روز کے لئے حفاظتی زمانت منظور کی جاتی ہے پانچ ہزار روپے کے زمانتی مرشل کے جمع کروانے ہوں گے جسٹس سمند رفت امتیاز محکامات چاری کیے عدالت نے آزم سواتی کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دے دی آزم سواتی کے خیلاف پانچ اکتوبر کو درج ایک اور مقدمہ بھی سامنے آ گیا ایف آئی آر تھانہ مارکلا میں انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحر درج کی گئی مقدمے میں وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور اور تین سو سزائد کارکن بھی نامزد ہے جڑاؤ گھراو کے کیسز کی سماعت بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان اور عزمہ خان کی آٹھ نومبر تک کبوری زمانت منصور ایٹی سی لاہور نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم ملزمان کے خلاف تھانہ لاری اڈا مسلی گیر سمیت دیگر نے مقدمات درش کر رکھے ہیں وزیراعلا پنجاب ماری بنوار سے یو ایس ایڈ میشن کی ڈائریکٹر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلا خیال تجارت کلائمیٹ چینج ہیلتھ کیئر اور تعلیم کی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق مستقبل کے تقاضوں کو مدنہ زرکتے ہوئے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے پر خوار پاک امریکہ تعلقات کو مزید تقویت بکشنے کے لئے کوشہ ہیں بریم نواز کی کفتکو وزیراعلا پنجاب سے صبحی وزیر اسطانہ تو تشارت شعف حسین کی ملاقات ملکی سیانسی صورتحال پر تباتلا خیال انڈسٹریز کو درپیش مسائل اور ترکیاتی امور پر تفصیلی بات چیت صبح کو انڈسٹریل حب بنا کر روزکار کے نئے مواقع پیدا کرنے ہوں گے ٹیکنیکل اداروں کو انڈسٹریز ڈیمانڈ کے مطابق اپگریٹ کیا چاہ رہا ہے مریم نواز مریم نواز نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر دیوالی کا تہوار بنایا علی امین گھنڈاپور کو بھی دیوالی کا تہوار بنانا چاہیے تھا جو کہتے ہیں پاکستان میں شدت پسندی ہے وہ آئیں اور دیکھیں اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار کس طرح مناتی ہیں قائد عاظم نے کہا تھا اقلیتیں اپنے مذہبی تہوار آزادانہ منا سکتے ہیں کوئی میرے وطن کو میلی آنکھ سے دیکھے گا آنکھیں نکال دوں گا سینیٹر دنیش کمار کا سینیٹ میں اظہار خیال اسلام آمد ہائی کورٹ نے نئی پنجورتہ کے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری عدالتی اجازت مشروط کر دی جسس سمن رفت امتیاز نے نئی پنجورتہ کی بازیابی کی درخواست پر حکم چاری کیا عدالت کی اجازت کے بغیر آئندہ سبا تک نئی پنجورتہ کو گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت سماد آئندہ ہفتے تک ملتوی نئی پنجورتہ نے مقدمات کی تفصیلات فرحمی اور گرفتاری سے روکنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے